سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا ترجمان وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقر علی خان پرگرام سفیر پاکستان کے ساتھ خاص خدمت ہے سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان اور رابطو کا ایک نام آفکورس سفیر پاکستان ہر گھر کی ذینت ہر گھر کی خواہش ہر گھر کی درچسپی کا سامان صرف اور صرف سفیر پاکستان جو لاتا ہے اسٹوریز انٹرویوز رپورٹس نیوز بیوز اپینین بہت کچھ آپ کے لئے ہیں اور آج سے نہیں سالہ سال سے ناظرین آج بھی پروگرام بھرپور ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں آپ کو دکھانی ہے بہت کچھ ہے ڈیلس سے بھی ہے شکاہوں سے بھی ہے اور دوسرے شہروں سے بہتی چیزیں آئی ہیں جو ہم نے آپ کو دکھانی ہے کچھ چیزیں اپکورس لاس انجلس میں ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے لوکل کلوبل میں ناظرین میں ہیسٹرن گیا تھا تو میری ملقات کاشف خان سے ہوئی تھی ریڈیو تو بھنگ میں تو اس کا جو رابطہ ہے دوبارہ بحال کریں گے کیونکہ اس دن ہم نے آپ کو صرف ون تھرڈ انٹویو دکھایا تھا تو آج ہم کمپلیٹ کریں گے ناظرین جانتے ہیں کہ الیکشن کی گرمہ گرمی ہے امریکہ میں اور ریپبلیکن کا کنونشن سٹارٹ ہو چکا ہے کلیو لینڈ میں اور زور صورتے جاری ہے اور ڈیموکریٹ کا کنونشن آنے والا ہے جس میں میں خود بھی جا رہا ہوں اور کافی لوگوں سے ملقات متوقع ہے میری وہاں پہ ناظرین جانتے ہیں کہ ہمیں ڈانالڈ ٹرم کو سٹاپ کرنا ہوگا دیکھیں جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی آمد روح دی جائے گی ویزو میں ریڈکشن کیا جائے گا میکشو کو درمیان والکری کی جائے گی جتنی یہ مائنورٹیز ہیں لاتینوں ہیں یا چینیز ہیں یا پاکستانی ہیں یا عربی ہیں یا مسلمان ہیں سب کے لیے وہ اگینس ہے مخالف ہے اور ان کا کوئی دوسرا ایجنڈ ہوگا تو ہماری کوشی زیادہ تیدے ہے کہ sor äcker trump and then we have to elect hilli clinton hilli clinton is�� فورا سینئر ایک چیدیوہ ایک چیدیوہی ایستین پین میں کافی ایک چیدیوہی اگرد ینا میں بخونے میں امک بخون لوگو تو اپ دیکھ رے اللہ بنیرگو دا ہا آب تنتا کرنے ہوگے تو آپ دیکھ رہنелю ہوں گے سائت وی آر فرنس آب ÜLDI ڈونیٹ کریں ڈونیٹ 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 جتنے بھی میرے آرڈینٹس ہیں آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں پلیز ڈونیٹ اٹلیس ڈونی ڈالر دیکھیں ہم اگر ڈونیٹ کریں گے تو ہماری آواز سنی جائے گی اگر ہم پارٹی سے پیٹی نہیں کریں گے صرف باتیں کریں گے ڈرینگ میں بیٹھ کے اور ہوتل میں بیٹھ کے ریسٹورنٹ بیٹھ کے ایون بیٹھ کے باتیں کریں گے بات سجھے کام نہیں ہوتا we have to put our action together تو آج جتنے بھی میرے آرڈین دیکھ رہے ہیں آج وعدہ کریں کیوں مجھے آیوسری کریں گے اور ہیڈلک کلنٹن کے لیے فنڈ ڈونیٹ کریں گے جس میں آپ پانچ ڈالر بھی رہتے ہیں دن بھی بیس بھی اور بیانڈ ڈالر اوکے so please do not forget donate 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 ناظرین جانتے ہیں کہ امریکہ میں آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اس کے دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس کر لیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا آئندہ الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے بہت تنگی ہوگی بہت پریشنی ہوگی بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے اور بہت سے اسلامی ملکوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے یہ you never know تو میری خواہش ہے یہ کہ آپ کلنٹن کو سپورٹ کریں اور میں اس کو انڈوس کرتا ہوں فلی میں اس کے ساتھ 2008 سے کام کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں آئندہ بھی کرتا رہوں گا ناظرین آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام میں لیکن پروگرام میں جانے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اپنا کا convention بھی شروع ہونے والا ہے اپنا کی سمر میٹنگ ہو رہی ہے اپکورس کے لارڈ واشنٹن ڈی سی میں جس کے روے روا ہے جناب ناظر قریشی بہت ہی گرم گرم پروگرام ہے انوان مخبوت بھی آرہے ہیں فریہ پرویز بھی ہے ریم شاہ بھی ہیں مختلف فلم سٹارز ہیں مختلف موڈلز ہیں ایٹ سے بھرپور سنی تھی چوہان ہے فرائیڈے کو تو یہ پروگرام بھرپور ہے تو پلیز بی پارٹ آف دے پروگرام اور سپورٹ بھرپور پروگرام میں صفیر پاکستان لگا فرمائیے آج کی یہ رپورٹ پانیر بولی وارڈ لیٹل انڈیا ویلیج میں شان آواز کی زبردست دھماکے دار اینٹری دارہ کا کہنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے شان آواز میں خانوں کی بارہ سجی ہے کارل آج اور ہمیشہ کی طرح لا جواب باکمال لدیخ خانوں کا مرکز کیٹنگ اور پارٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں آج ہی کال کریں شان آباد ریسٹرن کو میزبان بریانی پیلس پائنی اور آرڈیریا کے بیچو بیچ لذیب مندار خوش ذائقہ مغلعی اور حیدربادی خانوں کی جنت گنگا بریانی کے ساتھ پایا نہاری تندوری گریل آئٹم سبزی دال چکن سکسٹی فائیو اور بہت کچھ سننے پر توہاگا گرانڈ پفے خفر دلکش پارٹی ہار کیٹنگ اور پارٹی کے آل انتظامات اور مناسب دام ایسے سرشار آپ کا میزبان خلق پر ایہ کی نام میزبان بریانی پیلس دہورا سویتسن بیکری برینی you the best tasting sweets from back home try our specialty متاعین حلوہ conveniently listed on our website visit us today at dahura.com ہم ہے سفیر پاکستان دے دو پیغام کے ہم ہے عزم کا ایک نشان دے دو پیغام کے ہمارے شو میں ایکسکلوزیب انٹرویو ہم کر رہے جا رہے ہیں ہمارے یو ایسے کی ایک ایسی مشہور شخصیت جنہوں نے جیو ٹی وی کے حوالے سے بڑا کام کیا بڑا نام بنایا اور بہت سارے ایسے لوگ جو آج کے دور میں نامور کہلاتے ہیں ان کو کہتنا ہے کہ تھوڑا سا بوسٹ کرنے میں تھوڑا شملت دینے میں ہمارے مہمان معزز موجود ہیں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ وقار علی خان صاحب موجود ہیں اور مشہور زمانہ پرگام سفیر پاکستان کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں ان کا اپنا آئیڈیا اور اس کی پروڈکشن بھی کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں یہ ہم سے پوچھیں کہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جیسے کہ ہم سب کو سلام کریں تو اپنے تمام آرجیز کو اپنے اینڈ سے آپ کی طرف سے ان کو اپنے سامین کے لئے جی اسلام علیکم پرخ مہنم ناشاہر شنوید اینڈیا جنے ان کے اینڈیاں کے تین پرائے منسٹر سے باتشیت کی ہے تو ان کے انٹریوز ہیں آپ لیے تو ناہر بہت میکنید اینڈی تری ایک where I contact a interview with Lait Indra Gandhi in Jada شب listens ایک ہمارے کے سامین میں اور ان کے تیارے والد میں میں سے ان سے شیخ ہائنٹ کیا باتشیت کی اس کے لیے واجپاہ سامین سے باتشیت کی اس کے لیے اس کے لیے ڈیویڈ گاؤٹر سے بات کی ایرک ایڈوانی کے گھر میں نے چائپ کی ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں حالکہ میں نے ان سے شکاید بھی کی کہ آپ کشمیر میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے آرمی کے ساٹھ سالوں میں پلسٹینین ازائری آرمی نے نہیں کیا جو وہاں پر ہوا لے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی بہت اچھی رہی اور ایرک ایڈوانی نے ہماری بڑی خدمت کی چائپ رائی ہمیں ان کی بیوی نے پر شرد پاور سے ملے پھر ہم آپ کے سننی دست سے ملے کیا بات ہے اور انڈیا میں جتنا ہمیں ویلکم کیا گیا اس کی مثالی ملتی ہے بہت خوبصورت پور تھا وہ بلکل وہ کہتا ہے کہ انڈیا میں تو ویسے ہی پاکستانیوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہمیشہ سے اور اگر آپ پترکار ہوں یعنی کہ آپ کسی نیوز گروپ سے وابستہ ہوں تو یقیناً ہر ایک تھی اپنی ایک سوچ ہوتی اپنی اپنین ہوتا ہے اور جب آپ جس ملک سے بلونگ کرتے ہو یقیناً آپ کی جذبات اس کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل نہیں دیکھیں انڈیا کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے پاکستانی فنگاروں کی بڑی پتہ جائے بلکل بلکل بہت ہی ان کو بڑا دیا ہے دیکھیں عاطف اسلم یا رہات علی خان آپ کامیڈینز ہیں مختلف سنگرز ہیں ان کو ایک بھوم ملا ہے انڈیا سے انڈیا کی انڈیسٹری نے ان کو بھوم دیا ہے بلکل صحیح اور اپنی ایک سافت کو مجھے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو دبانگ اس میں ایک اہم کردان تک کریں بلکل جو ریڈیو دبانگ یہ لوگوں کی دلوں پر راج کر رہا ہے اور ایسا ہم نے کہتے ہیں یہ لوگوں کا ریسپونس ہے ہمیں اور ہر شخص کی زبان پر اس وقت ریڈیو دبان ہے اور آپ چونکہ لاس انجلس تشریف لائے ہیں آپ ہمارے بہن سے بہن ہیں آپ ہم موجود ہیں ابھی ہم ایک انٹرینمنٹ بریک لیتے ہیں لیکن جائے سے پہلے میں کہوں گا کہ ریڈیو دبانگ آواز کا سب رنگ ہے تمام رنگ ہے دھانی بھی ہے اس کے اندر مذہب کے ہوئے ہیں چاہے وہ مذہب کے ہوئے ہیں چاہے وہ نیشنل ہرڈی کے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا کی آواز ہے بلکل صحیح دبانگ ریڈیو کی خاص بات ہے اس میں کوئی سنگل چھاپ نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری ڈیفرنٹ لینگویجز کے پرگرام بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی زبانیں ہیں لیکن ہم کچھ مقصود زبانوں کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک پرگرام ہے جس میں تمام زبانوں پر جیت چلائے جاتے ہیں دیوانشی جو ہے ان کو ہوسٹ کرتے ہیں مجھے صاحب ہمارے ساتھ ہیں مجھے صاحب سے میری پچیس سال کی سنگت ہے یہ میں کہنے والا تھا لیکن آپ نے یہ بات ریویل کر دی بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ماشاءاللہ پتھان فیملی سے اور ان کے محباب سے بھی بڑکات رہی ہیں اور اہلے میں نے بہت اچھا بہت گوزار ہے اور اب ہوسٹر بھی ماشاءاللہ یہ انترپنور اور بزنسمن ہے ماشاءاللہ اور ان سے میں اسکلوزی ایٹریو کروں گا اب دیکھیں خاص بات ہے میں آپ کا انترپنہ کر رہا ہوں اور آپ انترپنے انترپنہ کریں تو یہ عزت اچھا طرح اور اسے قصر ہمارے ساکتنے بلکل ایک اپنے آلمگیر صاحب نے آلمگیر صاحب کے لئے شام اور تیرا نام آلمگیر کے ساتھ محبت رہی ہے اور پہلا ایوارڈ ان کو میں نے لاس انجلیس میں یو ایسی ایڈیٹوری میں دیا تھا کیا بات ہے اور عالمگیر جو پاکستان کے عالمگیر شہرت یافتہ گلوکار ہیں ان کے ساتھ کچھ ایک ٹرینجڈی بھی تھی جس کو حل کرنے کے لیے لاس انجلیس میں وقار علی خان صاحب نے بڑا رول پلیٹ دیا ویکن نائٹ ہم نے نائنٹی فائی تاؤزن ڈالر فرمیسر عالمگیر شہر میں نے ایک بڑا رہی تاؤزن ڈالر ما شہر اللہ اور ہم نے ایک نائٹی فائی تاؤزن ڈالر واستگیس کیا بات ہے؟ یعنی یہ کمیونٹی پر آپ کی کمانڈ کو واضح کرتی ہے یہ بات تو لوس انجلس میں جب پاکستان دے پارید ہوتی ہے یہ پاکستان دے کا سب سے بڑا شہ ہوتا ہے جو کہ یو ایس میں بھی کافی مقبولیت رکھتا ہے پاک دے لے پاکڈا ایلی جو ہوتا ہے وہ پورے امریکہ کا سب سے پڑا پروگام ہوتا ہے اس میں 25000 لوگ آتا ہے اور اس میں ایک پریڈ آتی ہے وہ مرج ہوتی ہے انڈیپیڈنس دے کے اندر اور پریڈ کا چیئرمن اور فاؤنڈری پہ مہی ہوں بلکل سیئے اور وہ پریڈ ہے وہ ارنیز بائی روز پریڈ ایسوسیشن ان کے کلیبریشن سے ہم کرتے ہیں ساری ملیمنٹ وہ کرتے ہیں اس میں سیورل فلوٹ ہوتے ہیں بینڈ ہوتے ہیں پریڈ بینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ اور یہ ایسوسی ہے پوری روڈ سٹریٹ سارے بند کر دی آتی ہیں جب پریڈ آتی ہے وہ کیا بات ہے جی لیکن پریڈ ایسوسیشن ہے بلکل سیئے بلکل سیئے انڈیپینڈنس دے ہوتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں لیکن پریڈ ایک ایسی ہوتی ہے جو روڈ پہ ہوتی ہے آپ کو اپنی یونٹی شو کرنی ہوتی ہے بلکل اپنی صحافت کو جاگر کھنا پڑتا ہے سنوائی خوبصورت گیت دبن کے سامین کے لیے کہ ان کی روح میں سماج آئے وہ کہیں کہ وہاں کیا آواز بلکل جی اب چونکہ گانوں کا سلسلہ بھی ہے اور عالمگیر کو آپ نے سنا ہے اب ہم علی حیدر کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں کیونکہ علی حیدر بھی پاکستانی میوزک ہے انہوں نے بھی ہندوستان نے بڑا کام کیا اور باتیں ہوں گے ابھی پرسنل لائپ کی طرف نہیں آئیں تھوڑی سی جو گن گنا تو دیا آپ نے لیکن اس سے ایک اور پہلو اجاگر ہو رہا تھا اور بات کریں گے بندہ یہ ریڈیو دبن سے جہاں سارے رنگ ہیں ہمارے کیونکہ وقار علی خان صاحب نے دیا ہے اس کو سب رنگ جہاں دبنگ سب رنگ کا ٹائٹل دیا ہے وقار علی خان صاحب سے آج ہو رہی ہے بات وقار علی خان وہ شخصیت جنہوں نے پورے امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان سب کو انٹرویوز کر کے اور تقریباً اٹھارہ انیس سالوں سے ایک ٹیلویجن پروگرام جو کہ سفیر پاکستان کے نام سے آتا ہے اس کو مسلسل کر کے ریکارڈ بھی بنایا ہے اور کمیونٹی کو بوسٹ بھی دیا ہے اور یہاں پر ہیوسٹن میں بھی اور کئی سٹیز میں ان کے بڑے چاہنے والے موجود ہیں یہ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈنیو فورٹین ایٹی ایم ریڈیو دبنگ پر اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ان سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور تمام ہیسٹن وہ ان کے باتیں سن رہا ہے اور کیا مزہ آ رہا ہے تو وکار علی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پروفیشنل لائف کے اوپر تو ہم نے بہت ساری بات کر لیا آپ سے لیکن کچھ ذاتی زندگی بارے ہوتا ہے دیکھیں لوگی خواہش ہوتی ہے امریکہ آنے کی یہاں لوگ آتے ہیں اور کافی کوئی اچھے طریقے سے آتا ہے کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ اختیار کرتا ہے کچھ ہے یہاں جو لوگ آئے جس پاکستانی کی کہانی سنو یا جس دیسی کی کہانی سنو تو اس کے پیچھے پیچھے کوئی نہ ایس کی بات چھپی ہوتی ہے کہیں تریجردی ہوتی ہے تو آپ کے یہاں آنے باہلی باگ بھی بتائیے اور کیا بیگننگ کس طرح تھی کیا تھا کس طرح شروع کیا یہ بہت دلچسٹ کہانی ہے میرے یہاں آنے کی امریکہ میرے کی بھی خواہش نہیں تھی امریکہ آنے کی اور میں سوڈیرے میں مکیم تھا اور دنیا سب سے بڑا چیمبر آف کامر سے ورل بگیسٹ پرٹوکل ہیڈ اور ایڈیٹر آف دا میکزین کیا بات ہے تو میری امیشن ملکات ہوتی تھی ورلڈ لیڈر سے کنٹری ہیڈ آتے تھے سوڈیرے تو ڈیویلپ بیسنس تو ایک دن ایک پارٹی میں تھا تو مجھے امریکن امبیسٹر سے ملکات ہوئی تو کہا پہ ہمیں بھی کبھی انٹریو کریں تو میں کانسلیٹ ہیا انٹریو کیا تو کہلے کہ کبھی امریکہ نہیں گئے آپ جائیں امریکہ دیکھیں امریکہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تو ایک دن اس نے اپنا ڈریاور بھیجا میرے آفیس پاسپورٹ تو پاسپورٹ ہمیشہ میرے پاس ہمیشہ رہاتا میں دیگache ہمیں بھی کسی سعودیس کامپنی کو چیمان کامرز کو تو میں نے بھیدیا اور اس نے پانسل کے سکتے کے بیدے تو دو سال بعد پھر بھی مرکات ہوئی تو اس نے پوچھا ہے جانسل نے کہہ میں یا عجیب ہوئی تھا کہ possibile میں نے کہا اس کا در� میٹنگonalہ wondersłą وجہوں نے میٹنگ دی چی امم ان نائنٹین ایٹی مک رہا تھا میں آنچان ایٹھ تکیانی دیر ر ف WOODRe میں نےyour یار اور شغاگو گیا لے اور مہترSur میں سے تکیم کر گیا میں نے اچھا لگا اچھا ہی ہرے باری میں اچھا ملک خوبصوصہ ملک میں ایسا ہے تو کانے کے لئے سکتہ ہے ہرے میں مجھل جو ٹریک پر ٹریک مجھلوں میں ہوتا ہے میں تماما مجھلوں سے بارے میں بارے میں اچھا چیز پر ٹریک میرے دیکھوم ملک جانب جب انگیسinde لینڈ، ہولینڈ، ، دنمارک ، ڈانبارک ، ٹرکی ، ، آسٹریلیا ، آپ کمیام ہمیں بائیں اٹھی ہیں میں سکتہ ہوتے ہیں جب میں ایک جس مل گیا تو تمام بورڈنگ و لوڈنگ مل گیا کیونکہ میں ہمیشہ گوارمنٹ کا گیاس ہوا کرتا تھا تو میرے لئے امریکہ نے اترین نہیں دی لیکن ایک دوست نے مجھے قید کر دیا ملکات بھی ایسی ہوئی کہ خانے کابا میں مجھے تواف کر رہے تھے تو میرے ایک بچپن کے دوست سے ملکات ہو گئی وہ مجھے گھر لے گیا وہ ایک ڈاکٹر کیونکہ میں نے تو شادی کر لیا اور تم بھی کر رہے تھے میں نے کہا چلوں کو شادی کر رہے تھے ایک ڈاکٹر شادی کی تو پھر امریکہ میں نے کوشش کی دیفرنٹلی میں آیا تھا میں ایک ڈاکٹر شادی ہوئی تھی لوس انجلس میں جدہ میں لے گیا میں وہاں تقریباً میں ساتھ ہو رہی ہیں دو سال انہیں جدہ بھی دیکھا اور پھر بچے کے پیدایش ہی ماشااللہ آذر ایلی خان جو اب 31 سال کے اٹرنی بند ہے مجھسان اٹرنی میری وائیوائی بپر 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 بیویا ہے میری ڈاکٹر شادی ہو رہا ہے اور مراشتہ ہو رہا ہے میری وایب ہے بیوکرنی بیوکیمیٹ اور اببار کا اٹرنی بھی چیز ہے مجھسانا رہے ہیں کٹر بیا ہے ہمو کٹر بیا ہے والا ہم رہاں ماہ بہا ہے نمیر فرم آلی شو کیوں نا اچھا ہو کیوں؟ جب وہ ہیڈکارٹر سے کنٹرول ہو رہا ہوں تو ان سے پیدا ہی ہے کہ وہ کربھی پرگام کو کنٹرورشن ہی ہونے سے تھی صحیح آپ کو ٹریک پر رکھتے ہیں ٹریک پر کبھی آؤٹر ٹریک نہیں ہونے چاہیے اور جانی وہ عورت ہے وہ خاتون ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے بیچے ایک عورت کا ہاتھ تو وہ وہی خاتون ہے اور ملاب دیکھیں میں پڑھانوں اور وہ سورتی گجلاتی ہیں ہے بہتا ہے یہ بہتا ہے اپنے چاہیے گجلاتی اپنے چاہیے دوسا کامرد کامس پر رائٹا اس کا دوس کی مہینگا آپ کی کوئی نہیں پھانا آپ کیا پڑھتے ہیں ہم نے خود پڑھا چاہیے ایک اینکہ یہ خاص بات ہے کہ جتنے مرد ہوتے ہیں جو پروفیشنلی دنیا بار میں ترابل کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح وقت گزارنا ہے کس طرح پکانا ہے کیا کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے دنیا کے سب سے طوپ جو شیف ہیں وہ سارے ہوتلوں میں مردی ہوتے ہیں اور جتنے بھی طوپ فیشنلی دیزائر ہیں وہ بھی مردی ہوتے ہیں لیکن ہم پیدا ہم لیڈی وات میں ہوئے ہیں ہندوٹی بات ہے اور اورچ جو ہے ایک ہاتھ کامیاب آدمی کی بیچھے ایک بیترین خاتون کا ہوتا ہے اس میں میری وائف ہے میں ان کو بڑا ٹربیٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بہت میند سے پروغام کو پروڈگیلر کرتے ہیں اور آپ کے میں رہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے آپ ٹریک پر رکھتا ہے جی نہیں بڑا مشکل ہے کھانوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں دیفرینلی آئی کھوک اور یہاں میں نے ساودھی رہے میں سیکھا جب میں بیچھلر تھا بلکل دی ساودھی رہے میں کیا کیا سیکھا اور بیچھلر کتنا ٹائم گزارا ہے یہ بات ہوں گے لیکن چونکہ ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا آپ سے بات کرتے میں اور یقین کیجئے کہ اس پورے گھنٹے میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ وقت کیسے بیتر ہیں کیسے بیتر ہیں لیکن میں دبانگ کی حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا بلکل جی تو ریڈیو دبانگ کے لیے بھی جو ہے آپ کے لئے دیکھیں میں سب سے بڑا مشروع ممنوع کے جناب محید خان اور موسیٰ صاحب نے اور آپ نے مجھے وقت دیا ریڈیو دبانگ پہ اور دبانگ دبانگ آپ کے سن یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں کہ دبانگ آ گیا اور دبانگ چھا گیا تو آپ کہیں گے تو اور اندہ لگے گا دبانگ آ گیا اور دبانگ چھا گیا آپ کے خیالوں میں آپ کے دلوں پہ آپ کے ذہنوں پہ گلی میں کچوں میں کار میں ہر گھر میں دبانگ چھا گیا بلکل ڈا نیو فورٹین ایٹی ایم ریڈیو دبانگ سن رہا ہے آپ اور وقار علی خان صاحب سفیر پاکستان کے روح روان ہمارے ساتھ موجود ہے اور جو تلویجن انڈسٹری ہے جو امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستانی ثقافت سے روشناس ہوئے اس میں وقار علی خان صاحب کو بڑا کردار ہے تمام باتوں پر مزید روشنی ڈالیں گے بنے رہیے دبانگ سنگ کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا ریڈیو دبانگ وقار علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے میڈیا کے لئے بڑا رول پلے کیا ہے اور امریکہ میں کمیونٹی کے لئے بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں ویسے تو ہم ان کی خدمات کا صلح تو بلکل نہیں دے سکتے لیکن ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج ان کو مادو کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جی ہاں The New 1480 AM ریڈیو دبانگ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے The One and Only وقار علی خان صاحب اور کافی ساری باتیں ہوئیں کہا کہا گئے کیا کیا ہوا لیکن ایک خاص بات اور وہ خاص بات یہ ہے کہ جب ہم بھی ٹرابل کرتے ہیں کافی پورے یو ایس میں جب کبھی شوز ہوتے ہیں یا کچھ پروگرامز ہوتے ہیں یا کمیونٹی جہاں کہیں ملتی ہے تو ان سے ضرور ہم بھی وہاں پائے جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی ہوتے ہیں کبھی ہم نہیں ہوتے ہیں لیکن وقار علی خان صاحب ہر اس جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں پر کمیونٹی کے لئے تھوڑی سی بھی بات کی جاتی ہے تو میرا سوال اسے یہ ہے کہ کس طرح کرتے ہیں اتنا سارا کچھ کیسے منجھ گئے ہیں نینے اتنا سارا کچھ کیسے مینجھ گئے ہیں سورہی مالیی سے بہت ہی ہوا بہت ہی آسانا تھی ٹرابلوگ ایک سوال کہ بستر پہ تو نین نہیں آتی ہوگی کرسی پہ آتی ہوگی اب تو ہوتل کے کمروں کی خوشبی بھی ذہن میں بس چکی ہے لیکن یہ کہ دیکھیں یہ ایک واحد پرگام ہے سفیر پاکستان یہ جیو کا واحد ویڈی پراؤڈ پرگام ہے جیو ٹی وی پی جو چل رہا ہے چودہ سال سے لگتار سنٹڈے سنڈیو کو آتا ہے سنڈیو کے ناپ پہ گیارہ بجے آتا ہے میڈ بیس میں اور سنڈیو کو آتا ہے رہا کو گیارہ بجے ہمارے پیسیوٹ ٹائم ٹینڈوک رہاں کو ہوتا ہے اور یقین کریں میں امریکہ کی ہر ریاست میں گیا ہوں اور مجھے وہاں بہت ہی کامیاب ترین پاکستان سے ملقات ہوئی وہاں بڑی محنت کرسے بھی ملقات ہوئی پاکستان سے محبت کرنے والوں سے بھی ملقات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکن ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیویشن ہے امریکہ کی معیشت میں بالکل صحیح امریکہ کی بڑھاوے میں آپ چاہے آئی ٹی ہو میڈیکل ہو میڈیسن ہو انجینئرنگ ہو یا ہوتیل کرٹیسی بزنیس ہو یا گیس بزنیس ہو آپ کے سامنے بیسام موجود ہے جایوید ننبر صاحب کی کتنا بڑا رول ہے ان کا آئیل انڈسٹری میں ہاشمی صاحب ہے ٹیکسز میں ہیلتھ کیر میں کتنا بڑا ان کا کنٹیویشن ہے کاشیف ہیں ساری ہیں ڈاٹا حقیف قدیر ہیں آپ کو تاہر جاویک کا میں ذکر ضرور کروں گا وہ ہلی کی کمپین میں آگیا آگیا ہے اور میں بھی ہلی کی کمپین میں آگیا آگیا ہوں یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا لیکن آپ نے خودی روشنی ڈالی اس پر بتائیے دیکھیں اب وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو آگے کھولے جائیں they have to wake up یہ wake up قاد ہے اور ہمیں اس وقت آگے بڑھ کے اپنے جذبات کو تھامتے ہوئے اپنے کنٹیویشن کرتے ہوئے ہلی کی کمپین کو سپورٹ کرنا ہے سپورٹ بھی کرنا ہے اور ووڑ بھی دینا ہے اس دن سونا نہیں ہے ہمیں جاگنا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لئے ایک مسئلہ ہے کہ دوسرا جو اپننٹ ہے اسی کوششی ہے کہ وہ جتنی بھی برائے مسلمانوں کی کر سکے یا انڈین کی کر سکے اس نے بھی ایک بلیم کیا تھا کہ انڈیا میں سارا ریسورس جا رہا ہے انڈیا میں تمام کالنگ سنٹھیں انڈیا میں ہیں حالانکہ ڈانر ٹرم پلازے انڈیا میں ہیں اس کے اپنے انویسمنٹ وہاں پہ ہے اور وہ کہتے ہیں جی سارے ریسورس انڈیا جا رہا ہے وہاں ہماری اور انڈیا جاتی ہے وہاں کی لیبر چیپ ہے وہاں کی لیبر ایکٹیو ہے وہاں کی لیبر محنت کرتے ہیں اسی طرح جو مسلمان مختلف ملکوں سے آئے ہیں آباد ہیں اپنا اپنا کردار ادھر کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھی نیشن ہے اور معیشت کو انڈیا سہارا دیا ہے تو میری گزالش ہے تمام ہسٹونین سے کہ وہ آگے بڑھ کے سپورٹ کریں ہلک کلنڈن کی کیمپین کے سسلے میں کو ووٹ دیں کنٹیبیوٹ کریں جو تاہیر جاوید صاحب ہے ان کے ہاتھ مذہوک کریں وہ ان کو ریوزنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہلی امریکہ کی صدر بنیں تو اس کے پاس ایک صاف کارنر ہوگا تو اس کے پاس ایک صاف کارنر ہوگا then you are on the table you are not on the menu this is very very important اور میں اس کے ایک ایک آپ کو سنانا چاہوں گا آج جو بہت امپورٹن ہے اور وہ ایک ایسا انٹریو ہے جو ایک ٹی وی پہایا تھا اور وہ ضرور ان کو سننا چاہیے ہمارے ناظر کو وقار علی خان صاحب نے بلکل جو کہا آپ سب نے سنا جیسا کہ وقار علی خان صاحب نے کہا یہ لوگ مل کے کریں گے آپ کے لئے تو کمیونٹی کی وہ کامیاب لوگ ہو جائے تیار اور نمبر وقار علی خان صاحب کا دوبارہ بتانا ہے جی مائی ٹیلپون نمبر is 909-489-2289 مائی ای میل ٹی وی پاکستان at yahoo.com اس کے خواہدی آپ کا مزوان وقار علی خان کاشی بھائی آپ سے یاد چاہوں گا تمام سامین کو میرا بہت سلام جل کی گھرائیوں سے نیک تمناؤں کے ساتھ اگر کوئی گستاخی ہو کوئی اگر مسٹیک ہوئی ہو تو اس کی میں آپ سے مادل چاہوں گا اور ایک بار پھر خدا حافظ جمیل شیف بھوک کا علاج چکن بھکڑ کو دے گی چن سے آواز چکن بھکڑ کو تیری بھوک کا علاج چکن بھکڑ کو یہی تکا ہے آج چکن میرا نام سوہیل مسود ہے میں کاب افیوزن کا سی ای او ہوں کاب افیوزن کی تین آفیسز ہیں لاس انجلیس میں نیو جرزی میں اور ڈیلس میں ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس زبائیاں اور نرسے بھیجتے ہیں ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں لیکن مین ہمارے جو فوکس ہے وہ نیورو موسکولر ڈیزیزز ہیں جس میں انٹراوینس امین گلاوبلن اسعمال ہوتی ہے وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے mycenia gravis ہے multiple sclerosis ہے CIDP ہے تو اُس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امین گلاوبلن بھیجتے ہیں اور ہم وہ ساری امریکا میں بھیجتے ہیں تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کوئی بیماری ہے اس کے لئے ڈیلس کے لئے ڈیلس کے لئے امین گلاوبلن اسعمال ہو رہی ہے تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروی لے کے اور آپ کے گھر پہ کہیں گے وہ کنیتروں کے لئے ہمیں کنیتروں کے لئے کوئی پہ مانیتر میں آپ کو اواصلترین کرسکتے ہیں جیبے حیرت پاکستان 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 جیبے پاکستان تو موس موسیقی موسیقی نانی تو فکت آپ کے مشہور سیگمنٹ دی لوکل گلوبر موسیقی آئی دیکھتے ہیں کہ ہماری نمائن دگان نے کیا کے رپورٹ آپ کو بھیجی ہے برادہ فرمائیے دی لوکل گلوبر موسیقی 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 منتمی بد documenting کنی دھونی ماشین سو جسد جدد بائی جسے میں encontramos ڈیوڈ کرتے ہیں ہم سخور þب ہées harshest ہے ج بہم cheers لhanہ جوڈا chts س massミدے بہم وکر م launching اس کاognив مجھ sogی بھی ا ؟ من مجھ س 취 morbوڑی میں قضائق انura ورصائل جای وہ خشق جو گر بھی ساروی مرکت زندگی اناتیجا کیونکو میکicki aspirant جمال ان یک ملکتان 32第二 سنتائز سبحاند مجھtant پیار anytime ق inspections اнымرões کے نهای مثال فورای IoTٹ او دوری مجھاس کے سانت ہوں امونو تؤ Meشten انخبر نے چھوامنو مجھاس ہم آم رب Aprono امونو تریکیم میں ساتھ کرتے ہیں من جب نے ساتھ کیونکم کمہ السلام خورمچنی کیا تازم جملی تمامای کوئی لمشence لیکن کرنہیں وکتاً حلی علیہ وسلم اور ساتھ ایز ساتھ ساتھ جنگی حلی علیتی قلونتو ساتھ 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 اس طرح پر جنگی ساتھ 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 اور آنگی ساتھ 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 ستار ایدی کی وفات نے جہاں پورے وطن کو افسردہ کر دیا ہے اسی طرح امریکہ میں آباد پاکستانیوں میں بھی ان کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ میں آباد پاکستانی ان کی اگنائیزشن اور ادارے کو بے حد مدد کیا کرتے تھے اور کئی دوہیوں سے ستار ایدی امریکہ آتے جاتے رہتے تھے اس کی آدمی کونسل جنرل پاکستان جناب جباب ایمن نے پاکستان کے کسر المقاصد حال میں دعایاں تقریب کی اس موقع پہ جباب ایمن نے جیو سے باتید کرتے ہوئے کہا میں وطار صاحب شکر گزار ہوں میرے اس کمیونیٹی میمبران کا جو آج اس ورکنگ ڈے پہ بھی تشریف لیا ہے یہاں کونسلیٹ میں اور ہم نے جو عبدالسطار ایدی کی صاحب کی جو پندولنس میٹنگ آج یہاں پہ رینٹ کی اس میں شرکت کی اور سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس قسم کے بڑے انسان کے لیے ان کی وفات کے بعد یہی نظرانہ ہے جو ہم پیش کر سکتے تھے جو میری کمیونیٹی نے اور جو یہاں پہ موزز مقررین تھے انہوں نے سب اس مرہوم کو بہت ہی اچھے الفاظ میں ہومیچ پے کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عبدالسطار ایدی کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اس موقعے پہ وہاں دانشفر شائر اور تاجر سب ہی موجود تھے مشہور شائر عدیب دفر عباس نے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ وہ کام تھا کہ جسے یہاں کے اداروں کو کرنا چاہیے تھا جو یہاں سارا سال فنڈریزرز کرتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت جس نے ان کو سکھایا کہ فنڈریزر کیسے کی جاتی ہے انسانی خدمت کیسے کی جاتی ہے خدمات کے حوالے سے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے جس جو ایک رول موڈل تھا ان کا انہوں نے اسے بھلا دیا ابھی تک کوئی ایک ٹویٹ یا کوئی ایک میرے پاس ای میل نہیں آئی ہے یا ای انوائٹ کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں اردو تنظیم کے نگرائے علیہ عرفان مرتضی نے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کوئی اشار بھی پڑھے جب کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات اپنے عقائد اور اپنے جذبات کو بالائے تاکھ رکھ کر انسانیت کو سر فہرس رکھے اور انسانیت کو اپنا پہلا مذہب گردانے تو ایسے شخص کو عبدالستاریدی کہتے ہیں پاکستان امیریکن چیمر اف کامرس کے ڈیکٹر عارف منصوری نے بھی کتاب کیا اصل میں دیکھیں عیدی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ عیدی کوئی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک نظریہ تھے ہماری پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان کی جو نظریہ اور ان کے رو جو تھی ان کے کاموں کی وہ اس کو اپنائیں آخر میں محمد خان نے دعا سے تقریب کا احتتام کیا تقریب میں محشور اسلامی اور مذہبی رنوما ڈاکٹر مظلم الفدیقی نے بھی شکعت کی اس موقع پہ کئی لوگ نے اپنے خیرت کا ادھائی بھی کیا تقریب میں ہم لوگ عیدی صاحب کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور عیدی صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اتنے عظیم انسان ہیں کہ جو انسانیت میں بہت کم لوگ اتنا نام پیدا کر سکیں جو عیدی صاحب کا تھا عیدی صاحب کے لیے جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے بہت کم ہے محسن انسانیت ہیں وہ عبدالسطاریدی صاحب انسانیت کی خدمت میں جو رول موڈل انہوں نے قائم کیا ہے ماشاءاللہ وہ رہت دنیا تک رہے گا اور ہم سب کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے سطاریدی کی زندگی جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ہم صرف چند الفاظ میں ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے تو شاید آج ہم ان کے لیے جمع بھی نہیں ہوتے لوگ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اگر ان کی شخصیت اتنی چھوٹی ہوتی بہت زیادہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اور وہ بھی کم ہوگا ایدی جبار میں بہت زندگی انہوں نے غریبوں کے لیے بچوں کے لیے لگا دی اس موقع میں جناب جببار ممن نے معروف انکار قوال عمجر صحابی کو بھی خراج تحسین پیش کیا جناب جببار ممن نے کہا ایدی ہمارے ملک کا بے حد قیمتی سرمایہ تھے لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہے لیکن وہ بہت سارے ایدی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بابای خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ڈیلس بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی کی انتہائی حد العزیز سیاسی اور سماجی شخصیت مس انجم انور نے ماہی رمضان دن مبارک میں اپنی انجیو ہیلپنگ ہارٹس کیرنگ سولز کے لیے کرسٹل بینکوٹ حال میں ایک شاندار فنڈریزنگ افتار ڈینر کا انقاط کیا اس افتار ڈینر میں ڈیلس کی پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ایک بار پھر اپنے پیارے وطن کے مستقین کی دل اور جیب کھول کے داد رسی کی اور اتیاب کی مد میں مس انجم انور کو ایک خاطر خواہ اور معقول رکم کی حصول میں کامیابی سے ہم کنار کیا اس تقریب میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ہر شعبہ زندگی سے تارکھنے والے افراد نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سرکت کی تقریب کا آغاز دلاوت قرآن پاک اور تردیمے سے کیا کیا جس کے بعد مقررین نے شرکاہ تقریب کو اپنے خطابات میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک وطالع کے ان ارشادات سے روشناس کیا جس میں ماہ رمضان المبارک کے ہر نیک عمل کا ثباب ستر گناہ زیادہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کہنا چاہوں گے آپ سے کہ اس کام میں اس گریٹ کاؤز میں آپ کا تعاون رہنا چاہیے ہمارے ساتھ ساتھ اور میں آپ سب کے بیچ میں بلانا چاہوں گی فاؤنڈر آف ہیلپنگ ہارٹس کیئرنگ سول مس انجم انور کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پرگرام کو آگے بڑھائیں آپ سب کی تعلیوں میں مس انجم انور تعریقی آپ آرینا چاہوں گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے cancelled جنبے و�مiot اثر معدول ہیں رجل ساستان حصل ک large اور شوف memorable پامل kilometer ل키ومی اگرہی ہیں اور میں نے دیکھا ہوئے میں جو کیا یہاں میں جائے ہوں اور میں یہاں میں نے ناست oportunidadر کوئیتے ہیں تو میںزیادا ہوں میں فرمکہ پھیکستان اور میں تماما راکھتے ہیں میں نے اسا ہے کہ کیا رہنگمس ہے رسی پیڈی رہی بلدیا سانٹر پر فیزیکلہ رہا تھا ہمیں جائے جائے جو ایک سال کا کامس کا منجوب بین کا خرچہ ہے وہ پورا ہو جائے تو انشاءاللہ ان کو کافی ہمت ملے گی پاکستان سے میں آیا ہوں میں اپنا جو اسوسیشن آف پاکستانی فیزیشن آف نورث امریکہ اس کے میں پاکستان میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے قوز کیلئے لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ ہماری جو معذور لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہاں پاکستان میں کوئی کام اتنا ایسا ہو نہیں رہا ہے جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں السلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر داود ناصر میں بہت چاہتا ہوں بہت چاہتا ہوں ملوکہ داود ناصر ملابی بڑھتاا ہوں میں بڑھتا ہوں میں آج یہاں پر جو ہے انجوم انور بیگم کو مبارکی دینا چاہتا ہوں انہوں نے جو یہ ہلپنگ ہنس اور سول کے لیے جو سٹارٹ کیا ہے کام پشاور کے اندر انکا میں بہت بہت مبارکی دیتا ہوں we really appreciate that we want to support you and I definitely want to request all the community members سب جانتے ہیں کہ you've always been doing such work and it will be a great support if we all like you know join hands together with you انجوم is out there and she's actually personally involved I think it's a great opportunity for us to really join hands with her ناظرین میں آج یہ شخصیت کے ساتھ اس وقت ٹیلیس میں موجود ہوں یہ شخصیت آپ لوگوں کے لیے بالکل نہیں نہیں ہے یہ ہماری ٹیلیس کی بیرو چیف رہچکی ہیں انجوم صاحبہ آج جن انجوم انور صاحبہ سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا وہ ایک بالکل مختلف ہیں بہت نیکی کا کام شروع کیا ہے اور اس کے لیے یہ خود بتائیں گی آپ کو میں صرف آپ سے یہ گوزارش کروں گا کہ آپ جہاں جہاں اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں کانیڈا میں ان کا جو نوبل کاؤز ہے اس کے اوپر جتنی بھی ممکن ہو سکے ان کی آپ مدد کریں اس وقت آپ اسکرین پہ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ پی رابتہ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ سفیر پاکستان کے طروبی ان کو اپنی جونیشن بھیجوا سکتے ہیں تو اوور ٹو انجم انور صاحبہ سفیر پاکستان جانا پہچانا آپ کا اپنا پروگرام آپ کے جذبوں کا ترجمان اور بڑے عرصے بعد سفیر پاکستان کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور فاطمہ جو صاحبہ ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور ہمیں یہ ریپورٹ بھیجیں اور جو بھی ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کی کواس کے لیے کریں گے میں پینتی سال سے امریکہ میں رہ رہی ہوں اور ہمیشہ یہ ڈریم کرتی تھی کہ اللہ تعالی مجھ سے ایسے موقع مہیا کرے کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کروں فائنلی گارڈ ہیس گرانٹیڈ می دیکھ اپرچنیٹی تھانکس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی اور میں لاسٹ یر پاکستان گئی وہاں پر میں نے ایک ریہیبیلیٹیشن سینٹر کو ریوائیو کرنے کی تھانی اور اس سلسلے میں میں نے ایک ارگنیزیشن بنائی ہے ہیلپنگ ہارٹس کیرنگ سولز ہیلپنگ ہارٹس کیرنگ سولز جو کہ 501c3 ہے یہاں ریجسٹر ہے امریکہ میں اور آپ کی ڈونیشنز ٹیکس ڈیڈکٹبل ہوں گی انشاءاللہ اور ہیلی ریوائیو 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 سینٹر ان پیشاور پاکستان تو اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے آپ سب کے تعاون سے کہ اس کو ہم ریوائیو کریں ایٹس ای ویری گوڈ پروگرام جہاں پر کہ ہم لوگ فیزیکلی ڈیسیبلد ہیں ان کو نہ صرف فیزیو تھرپی پروائید ہوتی ہے بلکہ پروسٹیسز بھی وہ منفیکچر ہوتے ہیں دیہاوین ارطوپیڈک ورکشاپ اور ہیلی ریوائیو کانسلین دی جاتی ہے منترین اور اندارہ اور اندارہ یہ سنٹر اور یہاں دیگر میرے دیگر مطافی ایرادہ اور جمعہ میرے دلیسی بے ہمارے دیگر اور کانسی بے سفید پاکستان فاتمہ کان اور واکار کان برای کانسی بے ایرادہ بے بلکہ بیگر بیگر موسیقی 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 میزبان بریانی پیلس پائینی اور آرڈیرے کے بیچوں بیچ لذیر مندار خوش ذائقہ مغلعی اور ہیدرابادی خانوں کی جنت گنگا بریانی کے ساتھ پائا نہاری چندوری گریل آئٹم سبتی دال چکن سکسٹی فائیل اور بہت کوش سننے پڑتوہا گا گرانٹ پاپے خودکرہ دلکش پارٹی ہار کیٹنگ اور پارٹی کے آل انتظامات اور مناسب دام مسیح سرشار آپ کا میجبان خلق پر احکی نام میجبان بریانی پیلس جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان میرا نام سوہیل مسود ہے میں کاب افیوزن کا سی ای او ہوں کاب افیوزن کے تین آفیسز ہیں لوس انجلس میں نیو جرزی میں اور ڈیلس میں ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس زبائیاں اور نرسے بھیجتے ہیں ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں جس میں انٹراوینس ایمین گلاب لن اسعمال ہوتی ہے وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینی اگریویس ہے ملٹیپل اسکلی روسی ہے سی ایڈی پی ہے تو اس بیماریاں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس ایمین گلاب لن بھیجتے ہیں اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کوئی بیماری ہے سرک جس کے لئے ایمین گلاب لن اسعمال ہو رہی ہے تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپرویل لے کے اور آپ کے گھر پہ تیٹمنٹ کر سکتے ہیں نا دین میرے پیغام ہے دوستی محبت آمن اور بھائی چارگی آپ سے مل کر رہے اور ہر چیز کو کیمی بی سے ہم کنار کریں نا دین جب جانتے ہیں کہ تھرڈ سپٹمبر کو پاکستان ڈی ملانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کئی میٹنگ ہو چکی ہیں اور چیزیں بہت اسمو جا رہی ہیں انشاءاللہ اس بار آپ کو مایوس نہیں کریں گے اس کے علاوہ پریڈ کی بھی تیاریاں دوہر شور سے جاری ہیں پریڈ اور انڈیپنڈنس دیا پاکستان بہت شاندار تیز سے منائے جائے گا اور یہ ایک یونٹی کلیٹ فارموں کا نا دین جانے سے پہلے بولینے دونیٹ وی آر فرنڈس آففلری سائٹ پہ جائیں دونیٹ کریں پانچ ڈالر ٹین ٹوانی ویٹیوری کنڈو اور ریجسٹر یو گوٹ نا دین اس کے ساتھ کیا آپ کا مذبان وقل عرد خان آپ سے جائے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بہت موسیقی